موسیقی بینگلورو کے دار السلام میں نوجوانوں کے لئے خصوصی اجلاس منعقد ہوا جماعت اسلامی ہند کی یوت ونگ سولیڈیریٹی یوت مومنٹ کے تحت تیرہ نومبر دو ہزار باویس بروز ایتوار یہ اجلاس منعقد ہوا اٹھ اے نوجوان مسلم میمارے جہاں ہے تو کے انوان پر سید ممتاز منصوری نے خطاب کیا جبکہ اجتماعی جدوجہد میں نوجوانوں کا کردار و ذمہ داری کے انوان پر محمد لبید شافی نے خطاب کیا مکررین نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نوجوانوں کو قیمتی مشورے اور نصیحت کی باتیں پیش کی اجلاس کے منتظمین نے کہا کہ موجودہ حالات میں نوجوانوں کے سامنے کئی چیلنجز ہیں سماجی و معاشرتی برائیوں سے بچتے ہوئے نوجوان کس طرح ملک اور ملت کی تعمیر اور ترقی کا حصہ بن سکتے ہیں اس پر اجلاس میں روشنی ڈالی گئی سولیڈیریٹی یوت مومنٹ کے تحت 18 دسمبر 2022 بینگلورو کے حضرت قدو صاحب عیدگاہ میں نوجوانوں کی ریاستی کانفرنس منقد ہو رہی ہے اس کانفرنس کے اگراز و مقاصد اور تیاریوں کی جانکاری بھی اس اجلاس میں دی گئی پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ سولیڈیریٹی یوت مومنٹ کے سٹیٹ کانفرنس ہو رہا اس سٹیٹ کانفرنس سے پہلے ہی ہم لوگوں نے نوجوانوں کے اوپر کانفرنس سے پہلے ہم لوگوں نے نوجوانوں کے اندر کیا ہے پہلا مرحلے میں ہم لوگ نوجوانوں کے چھوٹے 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 تیم جو ہے جو ڈانگ لگل میں کام کرے مصبت انداز میں کلشکی انداز میں کام کرنے نوجوانوں کی گروپ کو تیار کیا اور سکنڈ جو اکٹیبر اور نومبر کی جو ڈس میں ہم لوگوں نے دس تک جو ہے انٹی ڈرگ کیمپئنن کی ایک پورے ریاست میں ہم لوگ انٹی ڈرگ کیمپئنن کیے ہیں اور اب جو ہمارے سامنے جو ہے سٹیٹ کانفرنس ہے امید عظم عمل اور وقار کے بازیافت یہ ہمارے مرکزی اندوان ہے نوجوان بہت سارے کامپلیکس کا شکار ہے نوجوان ناوسی کا شکار ہے استیال کے شکار ہے تو ان کی جو انرجی ہے کہ یوٹ کی جو انرجی ہے اس کو مصبت کاموں پر لگانا مصبت کاموں پر ان کی پازیٹیو کاموں پر ان کی انرجی کو ڈالنا یہ ہمارا مقصد ہے کانفرنس کے ذریعے ساہے پھر ایک کھرنا تک میں مختلف انداز میں نوجوانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اکرامیکل ڈبلپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے اندر جو ڈرکس کی اڈکشن ہو رہا ہے اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور الگ الگ جو فیلس ہیں نوجوانوں کی مسائز ہے اس کو لیتے ہوئے سلیڈرٹیو کمیمنٹ کام کر رہے ہیں یہ میں شیخ حارون صفدر ناظمی شہر جماعت اسلامی بینگلو یہ بات بہت صحیح ہے کہ آج کے حالات میں ہمارے نوجوانوں کے سامنے بہت زیادہ چیلنجز ہیں اور ملت کے ذمہ داروں کے سامنے بھی نوجوانوں کی سلسلے میں بڑا چیلنج ہے کہ حالات میں ایک طرف ان کو کہیں مایوس کیا ہے تو کہیں وہ اپنے رول کو کنسٹرکٹیولی پلے کرنے کے لیے تامری انداز میں سماج اور ملک میں اپنے آپ کو لگانے کے لیے کوئی راہ نہیں پا رہے ہیں اور یہ کیفیت نہ صرف ہمارے اپنے سماجی اور معاشی طور پر نیچے کے طبقے بلکہ جو طبقہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ہے ان کے جانب بھی اس کے بارے میں کوئی واضح راہ نہیں ہے تو ایسے حالات میں جماعت اسلامی ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اس پر پہلے سے بھی کام کرتے آ رہی تھی لیکن اب جماعت اسلامی نے اس کو فوکس انداز میں نوجوانوں کو ہمارے ملک میں ایک تامری کردار ادا کرنے کے لیے ان کو اٹھکڑا کرانا اور ان کی سلسلے میں تربیت کرنا ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ان کے اندر ایمان کی بنیاد پر صلاحیت کو ادھارنا تاکہ وہ ملک میں ایک ایسا رول پلے کریں جس کے ذریعے سے سماج میں عمل قائم ہو اور حق کے ساتھ یہاں پر نائنسافی کو دور کیا جا سکے سماج کا ہر پپکہ مسلم نوجوانوں سے فائدہ حاصل کرنے والا بنے ان کو مسلم نوجوان کا وجود اس ملک کے لیے فائدے کا وجود محسوس ہو اس کی طرف نوجوانوں کے رہنمائی کے لیے سولیویٹری یوٹ نوہمنٹ یہ جو قائم ہوئی ہے اور اس کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اسی طرف نوجوانوں کے رہنمائی کے لیے یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم نوجوان اس ملک کا بہت بڑا قیم کی سرمایہ ہے چاہے وہ شہر بینگلور کے بہت سلم علاقے میں رہنے والا ہو یا پھر وہ آئی ٹی کے فیل میں جاپ کرنے والا ہو لیکن اس کو نکھارنا اس کو ادھارنا اس ہیرے کو صاف سکائی کر کے اس ملک میں نئے انصافی اور نفرت کا جو اہلیرہ چھا رہا ہے امن پسند دوسرے اور طبقات سماج کے دوسرے اور نوجوانوں کی تنظیمیں جو امن پسند ہے اور ملک میں بھائی چارہ چاہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ مل کر یہ ہمارے مسلم نوجوان ایمان کی بنیاد پر اپنی صالحیت اور صلاحیتوں کو ملک کے لیے تعمیل انداز میں لگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو کر سب کے ساتھ ہو کر ملک میں اپنا اجتماعی رول عدہ کریں اور مسلم امت جو ان نوجوانوں کے طرف بڑی امیت سے دیکھ رہی ہے یہ امت کے ذمہ داران ان کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بھی خود قربانیاں دیں اور نوجوانوں کو مواقع دیں ان کو صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے وسائل لگائیں اپنے اداروں میں ویسے مواقع دیں اپنے اداروں کو وہ اونچے مقام پر لے جا کر ان کے لیے مختلف کورسز اور ٹریننگ کے ان کو مواقع دینے کی پیدا کریں مساجد کو مرکز بنا کر نوجوانوں کو مسجد کے مرکز سے مذہبی اور سماجی اور معاشی ترقی میں ملک کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنائیں یہ ہماری فکر ہے تاکہ ہم اس کیفیت سے مایوسی سے نکل رہا ان کے لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ملک میں جو کچھ بھی موجودہ حکومتوں کی ریاستی یا مرکزی جو پولیسی چل رہی ہے اس سے کسی طرح سے ہم غصہ نہ ہو اس سے مایوس نہ ہو اس پر رب عمل نہ کریں ہمارے ملک میں ابھی بھی ان نامساوی پولیسیوں کے باوجود دھیر ساری ہزاروں ایسے مواقع ہیں کہ ہم کٹھ کھڑے ہو کر ہمارے ملک کے لیے اپنا تعمیر رول ادا کر سکتے ہیں یہ تعمیر کی طور پر کام کر رہی ہے اور اس میں ہم بلا تفریخ مذہب سب کو لے کر کام کر رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اسی نجوانوں کے لیے ہی ہمارے کام ہوں گے ہمارے کام سب کے لیے ہوں گے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو ہمارے کام سب کے لیے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امت کی جو نوجوان جو آج امت مسلمہ کا بہت بڑا حصہ کانسٹرکیوٹ کرتے ہیں مور دن سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن مسلم کی یوٹ پر مشتمل ہے جس کی عمرے پیتالیس سال سے کم ہے تو ان کی صلاحیتوں کو افیکٹیبلی اور کانسٹرکٹیبلی سماج پر استعمال کیا جا سکے اس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سے کام کر رہی ہے پہلے یوٹویں گنات اسلامی ان کے نام سے کام کرتی تھی ابھی سولیڈاریٹی یوٹ مومنٹ کے نام سے پچھلے چار سال سے الحمدللہ نے کامہ پا انجام دے رہی ہے اور ابھی حال ہی میں ہم نے انٹی درگ ایڈکشن کیمپین ایک مہنے کا کیمپین چلایا جس نے بختلیف ایکٹیوٹیز شہرے بینگلو میں بھی منقض ہوئے الحمدللہ بختلیف ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے ہم نے راست طور پر پچاس ہزار سے زائد برگوں سے ملاقاتیں کی اور اس کا سلسلہ میں آویرنس پرانی کی کوشش کی اور انڈاریٹلی شوشل میڈیا اور دیگر مینز کے ذریعے سے یہ نمبر اور فگر اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہمارے جو ایکٹیوٹیز رہے ہیں دلو مومن اس میں آویرنس کے ایکٹیوٹیز رہے ہیں خطباتی جمعہ ہوئے ہیں ہائنڈل رسٹیویشن ہوئے ہیں تقریباً پندرہ مقامات پہ ہمارے کورنر میٹنگز ہوئے ہیں سلسلہ میں آویرنس کے لیے اور اسی طرح موجہونوں کی خصوصی نششتیں ساتھات مقامات پر رکھی گئے اور انشاءاللہ کچھ مساجد میں خطابیں ہاں مسلمان کے دہت انشاءاللہ وہ بھی تائے ہے جو آنے والے ہفتائق بار کو انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں اور اسی طرح دیگر انداز سے کونسل جو لوگ ایڈکٹیڈ ہیں جو بھی ہمارے آویرنس کیمپین کے ذریعے سے رابطے میں آ رہے ہیں ان کو اس سلسلے سے باہر نکالنے کے لیے دی ایڈکٹ کرنے کے لیے ان کی جو کونسلیگ اور رہنمائی ہو سکتی ہے اس کی لیے بھی ہماری کوشش ہے چل رہی ہے اور جو کونسلرز انٹی درگ ایڈکشن سینٹرز چلا رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے نیٹورک بنایا ہے ان کی طرف ہم ان کی گائیڈنس کرتے ہیں تاکہ یہ جا کر وہاں پر دی ایڈکٹ ہو سکتی ہے مختلف ایکٹیوٹیز پورے سٹیٹ بھر میں ہوئی ہے ماریتھاؤن، اویرنس، پیس کونفرنسز اس طرح کی مختلف ایکٹیوٹیز الحمدلہ کی گئے ہیں اور ابھی انشاءاللہ یہ یوٹ کونفرنس جو ہونے والی ہے 18 دسمبر کو خبی صاحب ایدزہ میدان میں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں میں ان چیزوں سے جو فضلیات ہے جو اس میں ملویس ہو رہے ہیں ان سے نکل کر اپنا تامیری رول کی طرف ان کو متوجہ کرایا جا سکتے ہیں پھر اس کے لئے انشاءاللہ پورے سٹیٹ بھر سے نوجوان جو ہے جمعہ ہونے والے ہیں محمد ماس سلمان منیار صدر سولیارٹیز یک مومنٹس کرنا بہنگو